آپ دیکھ لیں کہ کون جیتا ہوا ہے کیونکہ ہم ایک سو اسی ایک سو اسی نشستوں پر پاکستان پہری کے انصاف جیت چکی ہے اس میں نہ ہمیں ری الیکشن کی ضرورت ہے نہ ہمیں ٹرائبونلز میں لگائیں ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائیں نہ اس قوم کو جو ہے عذیت اور کرب میں ڈالیں اور نہیں ہارے ہوئے ہارے ہوئے ذل سبحانی جو ماشاءاللہ تاج پوشی کے لیے لندن سے لائے گئے ہیں نہیں ان کو اس فراڈ میں جو ہے تاج پوشی اپنے بھائی کو اور اپنی بیٹی کو پنجاب میں کرنے دیں کیونکہ یہ عوام کے ساتھ غداری ہوگی یہ آئین سے انحراف ہوگا یہ سب ورزن آف کونسٹیٹوشن ہوگا یہ ریاست کی تضلیل ہوگی اور اس لیے یہ جو ہے قوم کو ان کا منڈیٹ واپس لوٹا کر جو جیتے ہوئے ہیں انہی کو حق دیں کہ وہ اسیمبلیوں میں بیٹھیں پارلیمان میں بیٹھیں اور وہی حکومت بنانے کا حق رکھتے ہیں اور وہی اس ملک کی پر ملکیت رکھتے ہیں معاملات پر دسترس رکھتے ہیں اس لیے اس عذیت سے جو ہے آپ کو نجات مل سکتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے پی ایم ایل این لینے کو تیار نہیں ہے پی پلس پارٹی لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ منڈیٹ ہارے ہوئے پر ان کا اپنا اندر سے ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہے اگرچہ ضمیر شمیر کی ان کی نزدیک ہے کوئی اہمیت یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن باہر کا بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ اپنا تائیں خود اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور جس طرح خیجہ آصف نے کہا تھا اسمبلی میں ہی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے سو کوئی شرم اور حیاء ہوتی ہے سر وہ ساملے بن خوضی صاحب عدالتوں کے فیصلے جات کو بھی نہیں تسلیم کیا جا رہا اب آپ دیکھئے گا کہ اب سپریم کورٹ نے کہا تھا اور آئین کا بھی تقاضی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں انشور ٹرانسپیرنسی فیر ان فری الیکشنز اور ٹرانسپیرنسی اور فیر ان فری الیکشنز کا آپ نے حشر دیکھ لیا کہ کتنا سپریم کورٹ کے احکامات اور کتنی آئین کو جو ہے عملداری کی گئی ہے کمیشنر کا اب آپ اگر بیان دیکھ لیں تو کمیشنر نے پنڈی راول پنڈی نے کہا تیرہ کی تیرہ تیرہ پنڈی کی جو ہے نیشنل اسیمبلی کی نشستوں کو جو سات ستر ہزار سے جیتے ہوئے لوگ سے ان کو ہرایا گیا ہے اور انہوں نے کہا ابھی تک جو ہے بیلٹ پیپر پر سٹفنگ ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں مشینے بن کر بیلٹ پیپر جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹھپا ٹھپا ٹک 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 بنا رہی ہے نہ صرف وہ آپ کے چینلز نے ساروں نے دکھایا ہے بلکہ ایک صوبہ میں نہیں دو صوبہ میں انہوں نے یہ چیزیں دکھائی ہیں اس طرح سے ٹھپے لگتے ہوئے اور اس طرح سے بیلٹ پیپرز بنتے ہوئے اور الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا تھا ہر ایک کو کہ ہر پریزائیڈنگ آفیسر سیدھا ڈائریکٹ اپنا فارم فورٹی فائیف جو ہے الیکشن کمیشن کو بیجے گا اس کا نیٹ کے کلوئیر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور وہ فارم فورٹی ایٹ پر وہ منوان وہ درج ہوگا آج میرا کیس تھا ڈیرہ قاضی خان سے مہیدین کوزہ کا اس میں دو سو تیس ووٹوں کو پندرہ سو ووٹ بنا دیا گیا اور اسی طرح سولہ ہزار پانچ سو جسے جیتنے والا مہیدین کوزہ کو اویس لگاری کے ہاتھوں پندرہ سو ووٹوں سے ہرا دیا وہ ٹیبولیشن کر کے ہم نے دکھا دی کہ یہ دیکھیں گی یہ فارم فورٹی فائیف سارے موجود ہیں ان کی گنتی یہ ہے اور اب جو نیا فارم فورٹی فائیف بنایا گیا ہے آر او نے بنوایا ہے فورٹی سیمن کے مطابقت کرتے ہوئے اس میں سولہ ہزار پانچ سو کا ووٹ ایفزٹ کور کیا اور پندرہ سو اوپر کر کے یعنی اٹھارہ ہزار اس کا تھپے مار کے اور اویس لگاری کو جتا دیا گیا اور یہ یہ فارمز ہیں جس میں باقیوں میں تو چالیس فیصد کی نسبت سے ووٹ کاسٹ ہوا ہے اور یہ پولنگ بوتھ جو ہے ان پر نوے اور اٹھانوے فیصد سے چونکہ اس میں ٹھوکے گئے بیلٹ پیپرز اس میں سٹف کیے گئے تو وہ ظاہر ہے کہ نوے اور اٹھانوے ہزار ہو گئے اور وہ جو دو ہزار آٹھ کا آفتاب شبان مرانی کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا جو میں ہی وکیل تھا اس میں انہوں نے اسی تفاوت کی بنیاد پر اس الیکشن کے ان ریزرٹس کو قلع دی ہے ایک ایسا تقدس کا بات چیت ہوتی ہے کسی کو سکنے کا افیاد نہیں ہوتا ہے اور یہ آرٹیکل چودہ کے متصادم ہے اس لیے کہ پرائیویسی آف ہوم اینڈ ہرت جس کو کہا جاتا ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ تو چادر اور چار دیواری صرف گھر کی حدود اور قیود میں نہیں مکید ہوتی ہیں بلکہ اگر آپ کسی سے بات بھی کرتے ہو فون پر تو وہ بھی اسی تقدس میں آ جاتا ہے جو کہ انوائلیبل ہے اور جس پر کوئی جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا ہے تو جسٹس بابر ستار صاحب نے جب ریپورٹیں مانگی تو سبھی نے ہاتھ انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا ہے کسی نے وہ کہتے ہیں کہ یہ بینو لکمامی یہ طور پر ہوتا ہے یا جلی صاحب نے کہا اس کا پی ٹی وی کیسے ایشو کرتا ہے پھر باقی چینلز کیسے اس کو چلاتے ہیں ان کانورسیشنز کو جو کانورسیشنز ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طور سے حاصل کی جاتی ہیں تو پھر ان کو نیشنل ٹیلیویزن نیٹورک کیسے چلاتا ہے بار بار چلاتا ہے اور یہ مشتہری منادی کرتا ہے اور اس میں جو ہے کسی کی رسوائی کا سبب بنتا ہے اس پر جو ہے کسی نے بھی جو ہے کام قبول نہیں کیا اپنی ذمہ باری کو اور وہ بینو لکمامی ان چینلز پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہاں سے لیئرنگ ہو کر گھوم پھر کر اور جاتا ہے اور اس لیے ہم اس میں نہیں کر سکتے لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا سادہ بات نہیں ہے اس لیے کہ یہاں جو ہے ایک ایجنسی ہی صرف اس میں کوئی کرتی ہے اور کر سکتی ہے جن کو جو ہے ایف آئی اے کی دسترس میں ہے یا وہ آئی بی کی دسترس میں ہے وہ جس کے بھی تحت ہے یہاں پرائیم منسٹر کے پرنسپل سیکٹری صاحب نے بھی ڈاکٹر توکیر افضل نے بھی رپورٹ کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اس میں نہیں ہے تو پھر جاج صاحب ظاہر ہے کہ وہ اٹینی جینلل صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے اس میں اور رضا ربانی صاحب کو ایمائیکس انہوں نے بھی اپنا جواب داخل کروایا ہے اور اسی طرح اتزاز چودری اتزاز آسن بیرسٹر چودری اتزاز آسن صاحب کو بھی ایمائیکس بلایا ہوا ہے کہ آئیے آپ آ کر عدالت کی محابنت کریں کیونکہ یہ پچیس کروڑ عوام کی جو حق ہے ان کا پرائیبسی کا اس کو مجرور کیا گیا ہے اور یہ ایک صالیٹری انسیڈنس نہیں ہے میں نے تو خیر چلے میری کانورسیشن فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کے ساتھ جو میری محقلہ ہیں ان کے ساتھ کانورسیشن لیک ہوئی ہے لیکن اس طرح ساری پاکستان اس میں متاثر ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص اپنے فون سے کوئی پرائیبسی میں کوئی گھرے لو بات یا کوئی اپنا وکیل اپنے پروفیشنل بات یا کوئی اور بزنس ٹائکون جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے کوئی انجینئر اپنے کلائنٹ تو اس طرح یہ تو بہت ہی سنگین مسئلہ ہے جس کے اپنے فون بھی کوئی محفوظ نہیں ہے ان کے اپنے ہاں بھی بگنگ کی ڈیوائسز شاید لگی ہوئی ہوں ہمارے اپنے دفتروں میں بگنگ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں اور پھر جیل میں تک میں جہاں ہم ٹرائل کرتے رہے ہیں وہاں محترم فارمہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی کمرہ ہی بگ نہیں ہے یہ میز کے نیچے بھی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں تو یہ ایسے میں اتنی سنگین بات ہے کہ اس کا حل یقین نکلنا چاہیے اور یہ عدالت آلیہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ذمباری اٹھا کر اس آئینی درخواست پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ تمام اداروں کو لکھا ہے کہ آئیے آپ بتائیے گا کس قانون کے تحت آپ فون ٹیپنگ کرتے ہیں اور کس طرح پھر آپ اس کی مشتہری اور منادی کرتے ہیں اس کو ٹریس کریں کہ کون یہ بگنگ ڈیوائسز لگاتا ہے یا کون یہ جو ہے اس کو ٹیپنگ کرتا ہے اور کون آڈیوز بناتا ہے اور کون پھر اس کو مشتہری کرتا ہے اور پیمرا کا کیا رول ہے کہ پیمرا کیوں کر اس پر جو ہے قدگن نہیں لگاتا ہے ایسے تو ایک نام پر وہ جو ہے آپ بانی چیئرمن لکھتے ہو اس کا نام تک لکھنا آپ جو ہے اجازت نہیں دیتے ہو پیمرا تو پھر اتنی بڑی جو ہے یہ خلاف وردی غیر قانونی غیر آئی نہیں اور ایک مشتہری منادی ہوتی ہے جب آپ فون ٹیپنگ کسی کی سنواتے ہو سارے نیشنل نیٹ ورک پر بار بار ریپیٹ کرتے ہو تو اس کی اجازت اس قانون کے تحت دی جاتی ہے سو باہر گیف یہ مسئلہ جو ہے ابھی ایک ہفتے کے لیے یعنی دو ہفتے دوسرے ہفتے اگلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کے لیے رکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر اپنا جواب دہی دیں اس میں تو اس معاملے میں جسٹس پاور سار صاحب نے یہ دوسرے ہفتے کے لیے اس کو منزلی کیا ہے اچھا سر بتائیے گا کہ جائے صاحب آج احزار برمی کیا کہ جن افسران کو بلائے گیا وہ کیا قانون سے بالا ترے لوگ نہیں پیش ہو رہے یہی تو عذاب ہے کہ یہاں تو